بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹویل بک فور گوڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر تھری کمپلیٹ اردو میں خلاصہ اس چیپٹر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس میسز وگڑ کے ہاں رہیش پذیر تھی یہ گار تو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن جو کمرہ مسٹر چپس کے پاس تھا وہ آرام دے اور روشن تھا اس میں اشیاء تقریباً وہی تھیں جو مسٹر چپس کے پاس اس وقت تھیں جب وہ ہاؤس ماسٹر تھے اسی کمرے میں مسٹر چپس سے ملنے کے لیے طالب علم اور دوسرے مہمان آتے رہتے تھے مسٹر چپس طالب علموں کو ٹولیوں کی شکل میں مدعو کیا کرتے تھے ان کی خوب خاطرت وضو تھی اور ان کے مزاج کے مطابق گفتگو ہوتی تھی لیکن مسٹر چپس کی دلچسپی نے اپنے کمرہ جس طرح سے سٹ کیا تھا اس سے ان کے پیشے کی جلک نظر آتی تھی قدیم علوم تاریخ اور عدب پر کئی کتب موجود تھی لیکن مسٹر چپس کی دلچسپی جسوسی ناولوں میں زیادہ تھی ایسے ناول وہ شوق سے پڑھا کرتے تھے اپنے کمرے میں بیٹھے بھیجتر وقت وہ گزر وقت یاد کرتے تھے وقتاں فوقتاں کو ملنے آ جاتا یا پھر وہ برک فیلڈ سکول کی ڈریکٹری کی تحصیح کیا کرتے تھے مہمانوں کے لئے ان کے چائے بنانے کے انداز کو لوگ بہت پسند کرتے تھے question answer what was the condition of mr. chips room at mrs. wickards mrs. wickards گھر میں mr. chips کے کمرے کی کیا حالت تھی mr. chips room was small sunny and comfortable mr. chips کا کمرہ ایک چھوٹا ساتھ دھوب سے روشن اور آرام دے تھا it was furnished with school masterly test اسے سکول ٹیچر کے ذوق کے مطابق آراستہ کیا گیا تھا question number two who was mrs. wickards mrs. wickards کون تھی why did mr. chips decide to live at mrs. wickards mr. chips نے mrs. wickards گھر رہنے کا فیصلہ کیوں کیا یہ جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ mr. chips کا کمرہ ہے اور یہ mrs. wickards کھڑی ہوئی ہے میں اس کا انصر پڑھتا ہوں mrs. wickards had been in charge of the linen room at brookfield mrs. wickards brookfield میں چادروں والے کمرے کی in charge تھی mr. chips shifted to our house after retirement mr. chips retirement کے بعد اس نے اس کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا because it was situated near the brookfield school یہ brookfield school کے قریب واقعہ تھا how did mr. chips get connected with the boys after his retirement retirement کے بعد mr. chips نے لڑکوں کے ساتھ رابطہ کیسے رکھا he invited them to tea وہ انہیں چائے پر ملاتا تھا during the first term پہلی term کے دوران he served them with walnut cake and tea اس نے اکھروڑ کے cake اور چائے سے ان کی توازوں کرتا تھا but at five لیکن پورے پانچ بجے he shook and with them وہ ان سے ہاتھ ملاتا and bade them farewell اور انہیں خدا حافظ کہتا تھا question number four what did the guest find fun to see mr. chips mr. chips کو دیکھ کر مہمان کیا لطف محسوس کرتے his guest founded fun to watch him make tea mixing careful spoonfuls from different caddies اس کے مہمان اسے چاہے بناتے دیکھ کر لطف اندوز ہوتے جب وہ بہت احتیاط سے مختلف ڈیبوں سے چمچ بھر کر انہیں ملاتا question number five why did mr. chips thresh collingwood mr. chips نے collingwood کو تھپڑ کیوں مارا collingwood was a student at brookfield school collingwood brookfield school میں طلب علم تھا mr. chips threshed him for climbing on the gymnesium roof to get a ball out of the gutter mr. chips نے اسے تھپڑ اس لئے رسید کیا کیوں وہ گھٹر میں سے گھنے کھانے کے لئے gymnesium کی چھت پر چھڑ گیا تھا what was mr. chips taste in reading mr. chips کا پڑھنے میں کیا صوق تھا mr. chips enjoyed detective novels of dr. thorn ڈائک اور انسپیکٹر فرنچ mr. chips dr. thorn ڈائک اور انسپیکٹر فرنچ کی جسوسی نفلوں سے لطف اندوز ہوتا تھا his collection was chiefly classical اس کے پاس زیادہ کلاسیکل کتابیں تھی question number seven how did mr. chips busy himself after retirement mr. chips اپنے آپ کو retirement کے بعد کیسے بیزی کرتا تھا یا مصروف رکھتا تھا how did mr. chips spend his time after retirement mr. chips نے retirement کے بعد اپنا وقت کیسے گزارا what were the quiet enjoyments of chips at mrs. wickard's house mrs. wickard's گھر میں mr. chips کی مصروفیات کیا تھی after retirement mr. chips remained busy in reading, talking and remembering retirement کے بعد mr. chips پڑھنے بتے کرنے اور یادوں کو توزہ کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے he spent his time in writing letters and correcting directory وہ اپنا وقت خطوط لکھنے اور dictionary کو درست کرنے میں صرف کرتے تھے he invited teachers and boys to tea وہ teachers اور طلبہ کو چائے پر بلاتے تھے اب ہم اس کے synonyms دیکھیں گے چپٹر نمبر 3 کے synonyms convenient, comfortable, aroundy threshed, punished, beat, سزا دینا cheeky, rude, risk, respectful, گستاخ placid, calm, سجیدہ, خموش classical, old but famous قدیم لیکن مشہور serious, diligent, industrious زیادہ مہنتی profound, deep, گہرہ اور یہاں اسے مراد ہے it means learned, عالم فاصل divindling number, decreasing number کم متعدداد bald, hairless بالوں کے بغیر گنجہ bald, hairless sufficient, enough کافی placid, mutmin itbenaan سکون کام idioms 56 number hurt and soul دلو جان سے I love Pakistan hurt and soul میں دلو جان سے Pakistan سے پیار کرتا ہوں in a fix الجن میں ہونا he is in a fix nowadays واجکل الجن میں ہے in black and white تحریری شکل میں he gave a statement in black and white اس نے تحریری شکل میں اپنا بیان دیا in cold blood صفاقی سے بے دردی سے the robbers murdered the shopkeeper in cold blood ڈاکو نے بڑی بے دردی سے دکاندھار کا قتل کر دیا in order to اکیلی کے مقصد سے he went to the bazar in order to do some shopping وہ شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئی preposition can't you give up smoking give up ترک کرنا کیا آپ سرینوشی ترک نہیں کر سکتی eggs are sold by dozens under درجنوں کے لحاظ سے فروقت کیا جاتے ہیں sold by فروقت کرنا he aimed at the bird and fight اس نے پرندے کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی aimed at تر نشانہ باندھنا you can never see through this plan آپ اس منصوبے کو گہری نظر سے نہیں دیکھ سکتے سیدھر ہوتا ہے نظر سے گزارنا and we should abide by the law abide بائی ہوتا ہے جی پابندی کرنا ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے now پیسے نمبر فور اس وقت پاکستان بہت سے ملکی اور بینل اقوامی مشکلات میں گھرا ہوا ہے at present پاکستان is faced with many national and international difficulties ہمارے دشمن دن رات ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے our enemies are busy day and night in harming us اور ہم سب اس سے بہت اگاہ ہے and we all are well aware of it ملت اسلامی کا دشمن بہت سی شاتر اور خوش شیار ہے the enemy of the muslim community is very shrewd and clever ان تمام مشکلات سے نکنک لئے ہمیں ایک مخلص دیانتدار اور قوم پرست رہبر کی ضرورت ہے بہت order to come out of all these difficulties we need a sincere honest and nationalist leader جو ہمیں تباہی اور عذیت کی منجدھار سے نکال سکے who may drive us out of this whirlpool of destruction and pain اتنے سال گزرے کے باوجود بھی ہم اپنی منزل سے کوئی سندھور ہیں even at the expiry of so many years we are far away from our destination مسلمانوں کو اپنا گمشدہ ماضی تلاش کرنے کی ضرورت ہے the muslims need to find out their lost past بیڈا یہ آج آمارہ مسٹر چپس کے تین چپٹرز مکامل ہو گئے الحمدللہ چار اردو انگلیش پیراگراف ساٹھ ایڈیمز ساٹھ پرپوزیشنز بار بار ان تمام چیزوں کو لکھ کر دیکھیں غلطیاں نکال لیں اور تیاری کریں اللہ حافظ موسیقی